اسلام علیکم دوستو دوستو اپنی چینل میں آپ لوگ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو آج میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا کوپنٹ کے بارے میں کہ ہم کوپنگ اس لیے لگاتے ہیں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میرے چینل کو سسکرائب کرلے لائک کرلے دوستو کے ساتھ شیئر کرلے دوستو ہم کوپنگ اس لیے لگاتے ہیں دیوار کوئی پر تاکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم چنائی کر رہے ہیں بلاگ سے ایک تو بلاگ کی صفتی ہو بلاگ گرنے کے حطرہ نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ اس کی اوپر جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی دونوں طرف سے نکل جاتا ہے دوار سے اور دوسرا یہ کہ صورتی بھی ہوتی ہے اس میں تین ستر سریعہ کا استعمال کریں گے اور ساتھ ساتھ چوٹے چوٹے رنگ بھی ڈالیں گے اس میں تاکہ مضبوط ہو اس کے بعد ہم کنگریٹ کریں گے اس کی اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دیوار کے ساری جتنی بھی لمبائی ہم نے کوپنگ کیلئے شٹلنگ لگائی ہوئی اپلائی سے اس کے بعد ہم اس کی کنگریٹ کریں گے یہ تیار کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی کنگریٹ پلسٹر کر کے کچھ اس طرح کا فیس نظر آتا ہے ڈیزائنی خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور دوستو اس کیلئے جو کنگریٹ کا ریش استعمال کرنا وہ بھی ایک دو چار یا ایک تین چیز سے آپ کی کنگریٹ ہو تاکہ کوپنگ مضبوط ہو ابھی میں اس کا سائز کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوار سے جو باہر نکلا ہوا ہے ٹکر یہ دو ڈائی انج کا ہم نے رکھا ہوا ہے اور یہ جو اس کی ہائٹ ہے کوپنگ کی اس کی چار انج ہم نے رکھا ہوا ہے دوسری طرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ ٹاپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گول بنایا ہوا ہے تاکہ پارڈی دونے طرف سے نکل جائے یہ دوستو ہماری ایک بندریوال ہے اس کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سارا کوپنگ کیا ہوا ہے اور ہم نے انگل رکھی ہوئے ہیں اس کی اوپر ہم نے بعد میں واہر لگانا ہے دوستو دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا کوپنگ کے بارے میں کوپنگ میں کوئی خاص اتنی چیز نہیں ہوتی تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے ٹپک کے ساتھ اللہ حافظ